آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنی ویک پروفائل کو سٹرونگ پروفائل میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں مطلب سٹیڈی این جیمنی کے لیے اپنی پروفائل کو اپٹیمائز کیسے کر سکتے ہیں امپروو کیسے کر سکتے ہیں تو جب آپ کے پاس امپرووڈ پروفائل ہوگی تو آپ کے میکسیمم چانسے ہیں ایک اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملنے گے تو اس میں آپ مختلف ایریاز کو دیکھیں گے جن کو آپ امپرووڈ کر کے اپنی اوورال پروفائل کو یس کرا سکتے ہیں تو جس چیز کے ہم سب سے پہلے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آئیڈز کا سکور اگر آپ انگلیش ڈارٹ پروگرام کے لیے آ رہے ہیں تو موسٹ اف دا ٹائم جو جیمن یونیورسٹیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ آئیڈز کا سکور لاؤ آئیڈز کا سکور کتنا لاؤیا وہ والا سن تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ہائر بینڈ لیتے ہو جاتے ہو سیون لے کے جاتے ہو سیون پوائنٹ فائل ایٹ لے کے جاتے ہو تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی پروفائل میں وہ ایڈ اپ ہوتا جائے گا اگر آپ کے پاس ایکسپیریئنس نہیں ہے آپ کا لوس ہی جی پی ہے یا اوورال پروفائل ہی ویک ہے تو یہ والا ایریا ایڈز کا سکور ایمپرووڈ کرنے سے آپ کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ایک اور چیز جو آپ کی پروفائل کو چار چاند لگا سکتی ہے ایمپرووڈ کر سکتی ہے وہ ہے ورک ایکسپیریئنس جو ہے وہ افلی والا ورک ایکسپیریئنس بھی ہو سکتا ہے یا پھر انٹرنشپ بھی ہو سکتی ہے مطلب آپ جو کورس پڑھنے جا رہے ہیں اس کا آپ کے پاس پریکٹیکل ایکسپیریئنس ہو تو یہ کافی ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اگر یونیورسٹی کے پاس دو سٹورنٹس جاتے ہیں اور سیم لیول پر ان کی پروفائل سیم ہے لیکن ایک کے پاس ورک ایکسپیریئنس ہے تو وہ ورک ایکسپیریئنس کو پریفر کرے گا کیونکہ یونیورسٹی نے اس سے کام بھی لینا ہے اور میرا موبائل اڑنے لگا ہے کیونکہ آندھی آگئی ہے بارش ہو رہی ہے کچھ نہیں بس یہی کہہ رہا تھا کہ ورک ایکسپیریئنس جو ہے آپ کی پروفائل کو ایمپرووڈ کر سکتا اگر آپ کے بعد فری ٹائم اور سٹیڈی ان جیمانی کا لانگ پروسس ہے اس کے دوران انٹرنشپ کر لیں یا پھر اپنی ڈگری کے انڈ پہ ہیں تو بھی ایکسپیریئنس یا انٹرنشپ کرنا آپ کی پروفائل کو ایمپرووڈ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ آگے ہم تیسرے پوائنٹ پہ تیسرا پوائنٹ ہے سیڈیفکیشن یا کورسز کرنا دیکھیں اگر آپ فیلڈ چینج کرنے جا رہے ہیں ہلکی پھلکی فیلڈ چینج تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نیو کورسز یا سیڈیفکیشن ہوتی ہیں یا لینڈا سے یو ڈیمی سے کورسیرا سے یا گوگل سکولر سے تو یہ بھی آپ کی پروفائل کو اچھا کرتے ہیں کہ آپ نے آلرہیڈ ہی اس ایرے میں کام کیا ہوا ہے تو یہ والا آپ نے منشن بھی کرنا ہے موٹیویشنل لیٹر میں یا کسی بھی پروفائل میں جہاں اڈیشنل کورسز کا اگر ان کا اوپشن ہوتا ہے تو یہ والی چیز بھی اچھی ہوتی ہے ان لائن کورسز یا سیڈیفکیشن کرنا بھی آپ کی پروفائل کو اچھا بنا دیتا ہے اچھے موسم میں میں وائلڈ ہو جاتا ہوں نیکس چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں جی آرئی دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بیچلر کی آپ سی جی پی اچھی نہیں کر سکتے تو آپ کر سکتے ہیں کچھ یونیورسٹیز ایسی ہوتی ہیں وہ بیچلر کے سکور کی بجائے یا اس کو بہت کم اہمیت دے رہی ہوتی ہیں جی آرئی کو زیادہ اہمیت دے رہی ہوتی ہیں بیسیکلی جی آر بھی وہی ہوتا ہے جی آرئی بھی وہی ہوتا ہے آپ کے بیچلر کے کورسز کو دوبارہ سے ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹیسٹ میں اور اگر آپ اس میں اچھا پرفارم کریں تو کچھ یونیورسٹیز ہیں وہ جی آرئی کی بیس پر ایڈمیشن دے دیتی ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہوگی آپ جی آرئی کا ایڈمیشن لے سکتے ہیں میں صرف یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے بیس سنٹ ملے ہیں نظر آرہے ہیں میں روزے سے ان میں واپس رکھ دیتا ہوں چالیس روپے ہیں صرف چالیس نہیں اب ساٹھ ہو گئے ہیں مجھے بھول گئے اور سیکنڈ لاس ٹنگ سیکنڈ لاس ٹنگ جو ہماری پروفائل کو مضبوط کر سکتی ہے وہ ہے جرمن لینگویج جرمن لینگویج کا یہ سین ہے کہ کچھ کورسز تو ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی جرمن میں ہیں ان کو شاید آپ نہ کریں لیکن کچھ کورسز ایسے بھی ہوتے ہیں جو جرمن کا بیسک لیول مانگ رہے ہوتے ہیں without any reason وہ کہتے ہیں کہ کورس آرہ انگلیش میں ہیں پر اے ٹو بھی لے آئیں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سوسائیٹی میں بھی تاکہ جانے پہچانے اور مسائل نہ ہو ان کو شروع میں تو اگر آپ اے ون اے ٹو یا اے ٹو ہی بہت ہے یہاں تک کر لیں تو کافی سارے کورسز کی آپ کے پاس ایکسیس آجاتی ہے وہ صرف یہ ریکوائر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ہو آپ کا کورس انگلیش میں ہی ہوگا تو یہ بھی آپ کے ایڈمیشن کے چانسز کو بڑھا سکتا ہے لوگ آگئے ہیں اور لاسٹ چیز بس لاسٹ چیز لاسٹ چیز یہ ہے کہ موٹیویشنل لیڈر آپ نے اچھا لکھنا ہے جو جو اوپر آپ نے سیٹیفکیشنز کی ہو آپ نے ایکسپیرینس لیا ہو آپ نے انٹرنشپ لیا ہو آپ نے سیٹیفکیٹ کچھ بھی کیا ہو موٹیویشنل لیڈر لکھنا ہے اچھے والا اور اس کے اندر لنک بھی آپ ڈال سکتے ہیں کہ یہ والا لنک ہے یہاں پہ وہ جائے اگر آپ کے ورک ایکسپیرینس کا سیٹیفکیٹ ہوگا اس کے پاس دیریکٹ انٹرنشپ کا سیٹیفکیٹ دیکھے گا جو بھی چیک کر رہا ہوگا تو اچھا موٹیویشنل لیڈر جو ہے وہ آپ کی پروفائل کو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ موٹیویشنل لیڈر کیسے لکھنا ہے اور اگر آپ کو ابھی تک نہیں پتا کہ کیسے لکھنا ہے یا اس کا سیمپل آپ نے فائنڈ کرنے ہے تو یہ والی ویڈیو آپ کے لیے ہے اس میں سارا موٹیویشنل لیڈر کا میں نے پورا طریقہ بتایا ہوئے اور ویڈیو کے اندر میں حرکتیں گرتا نظر آؤں تو اگنور کیجئے گا بس آج کے لیے پھر اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں گوڈ بائی